قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 119 میں پاکستان تحریک انصاف کے محمد مدنی اور صوبائی اسمبلی کے چوہدری محمد نواز نت کے عزاز میں شاد باغ میں جلسے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد مدنی کا کہنا تھا کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے تیاسی جماعتوں کی نیدیں اڑ گئی ہیں ادھر بیگم پورا میں پی ٹی آئی کی کارنر میٹنگ ہوئی جس میں این اے 123 سے پی ٹی آئی کے امیدوار عاطف چوہدری اور پی پی 144 کے امیدوار حامد میراج نے خصوصی شرکت کی تقریب میں یوسی 34 کے سابق کانسلر چوہدری عبدالجبار باؤسائد اور حاجی محمد جہاگیر سمیت دیگر لوگوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر چوہدری عبدالجبار کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملک میں تبدیلی چاہتی ہے جبکہ حلقہ پی پی 149 سے تحریک انصاف کے امیدوار مظہر اقبال بڑھ نے بند پا کے علاقے میں کارنر میٹنگ کی مظہر اقبال بھلی بڑھ کا کہنا تھا کہ عوام تبدیلی کا فیصلہ کر چکے ہیں 11 مئی کو عوام مخالفین کو مسترد کر دیں گے تقریب میں بٹھان بھرادری کے امائدین نے عمران خان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ عوام 11 مئی کو بلے پر مہر لگا کر نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں گے